السلام علیکم کیسے بھائی جانا عبداللہ کیسا سفر گزر رہا ہے آپ کا سفر الحمدللہ ہمارا بہترین گزر رہا ہے پھر عرضی شان صاحب آپ بتائیں آپ فری میڈو کیسے پہنچے فری میڈو تک پہنچنا واقعی ایک عجوب ہے لیکن یہ کہ الحمدللہ ہم فری میڈوز بھی پہنچیں اور آگے بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ اب ہم انشاءاللہ بیس کیم کو کور کریں گے اور نائٹ انشاءاللہ ہم سٹیک کریں گے بیال کیم پہ انشاءاللہ بیال کیم سے ہم صبح پھر باپسی کے لئے نکلیں گے فری میڈوز میں فری میڈوز کے بعد ہم پھر رائی کورٹ بریج کی طرف واپس چاہیں گے اس کے بعد پھر ہمارا باپسی کا سفر شروع ہوگا انشاءاللہ اچھا آپ کا درینہ خواب تھا کہ آپ نے فری میڈو کرنا ہے تو اس سفر کو آپ نے کیسے انجوائی کیا یا کیسے اس کو اپنے لفظات میں بیال کیلہ کافی اچھا ٹور ہے ہمارا تقریباً لاسٹ ہی ہم نے آپ کو بتایا کہ تقریباً تین سال سے ہم یہ ٹور پلان کر رہے تھے بیسیکلی فری میڈوز اپنے آپ میں خود ایک ٹور ہے تو آپ اس کے ساتھ کوئی اور بلکل ٹور نہ لگائیں صرف اس کو کور کریں یہی کافی ہے آپ کے لئے اور دوسرا آپ بلیو کریں کہ یہ سو دو دن کا ٹور ہے جس کے لئے ہم نے آل مور چار دن ٹریول کیا ہے یعنی آنے اور جانے کے لئے جبکہ سٹے ہمارے صرف دو دن کا ہے تو دو دن کے ٹور کے لئے ہم نے اتنا ٹریول کیا ہے تو دوسرا اس کے نظاروں کو آپ نے کیسے پاہا نظارہ سر کلر ماؤنٹین ہے ہمارے سامنے اس کے جوبن اپنے پورے جوبن پہ ہے اپنے پورے حسن پہ ہے وہ وہ انسان کو خود ہی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی چلنے کی شکریہ آپ دونوں کے ٹائم کا دشان بھائی آپ تو نہیں اتنا بات کر سکے آپ نے کوئی اپنے پوائنٹ آگیو شیئر نہیں کیا نانا پربت تو دیکھنا میری ایک خواہش ہی نہیں تھی اور اس کو اس مشن کو کمپلیٹ کرنا میری ویچ بھی تھی اور میں اپنا ایکسپرین یہ شیئر کروں گا کہ اگر آپ لوگ ٹور پہ نکلتے ہیں تو ہم پلان یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ جائیں گے تو وہاں پہ ہم کو تین چار سائیڈ ویزٹ کریں گے نہیں فیری میڈلز ایک پروپر ٹور ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو بھی کوئی آئے وہ اس کو کمپلیٹلی ٹائم دے اٹلیس اس کو ہفتہ دس دن چاہیے اس کی خوبصورتی کو کور کرنے کے لیے کوریج کے لیے اور نانگا پربت کو جتنا جتنا اس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں یہ اتنی زیادہ کشش پیدا کر رہا ہے اور ہمارے اس ٹور کو اور ہمارے اس ٹریکنگ کو اور جوانا وہ منفری بناتا جا رہا ہے شکریہ دشان بھائی رزوان بھائی کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے اور اب ٹریول بھی کرنا ہے آپ انشاءاللہ بیس کیم پہ جا کے ملاقات ہوگی نیکس آپ سے اللہ حافظ